دیکھئے آج یہاں پہ آپ کو بلانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ فیصلے لے رہی ہے جو انٹی پیپل انٹی ڈیموکراتک ڈیسیجنز یہاں پہ لیے جا رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ کنٹیون کر رہے ہیں جو دوہزار انیس میں حالات تھے جس طریقے سے یہاں لوگوں سے ان کے رائٹس چھینے گئے جس طریقے ہی ہے جو پریس کلپ ایک وائبرنٹک انسٹیوشن تھا جس کی سربرائی اور جس کو وارٹر کیا تھ پچھلی سرکاروں میں جس میں نیشنل کانفرنس نے امدہ رول ادا کیا ہے ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کس طریقے سے پریس فریڈم کو انشور کیا کہ کیسے یہاں آزادنا صحافت بہت تیز چلے اور وہ انشور کیا کہ ہر کوئی صحافی اپنی کلپ کا استعمال کرے بنا کسی ڈھر کی وجہ سے عمر صاحب نے بھی وہی پروسس سٹارٹ کیا جب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں کی صحافت جن کے پاس تیس سال سے جو بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے یہاں پریس کالنی اس نے اس کا سٹارٹ کس نے کروایا کیسے کروایا عمر صاحب نے کتنی محنت کی اس میں کہ یہاں جو ہے کوارٹرز ہمارے پریس فریٹرنٹی کے جتنے بھی جنرلسٹ ہیں ان کو انشور کیا ان کو ملے اس کے بعد کلپ جو دوہزار اٹھرہ میں بنا جس کی کل ہی جو انہوں نے بند کر دیا اور وہ کس طریقے سے اس کا کام بہت پہلے سے سٹارٹ ہوا تھا اور وہ جو کانسٹیوشن جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں اسی کانسٹیوشن کو ختم کر دیا چاہے جینکی کا کانسٹیوشن تھا یا کلپریس کلپ کا کانسٹیوشن تھا تو یہ اس پہ سٹائم جو دکھ رہی ہے مجھے جو یہ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ سراس کلیر ہی لگ رہا ہے کہ یہ بی جے پی کا گیم پلان ہے بی جے پی ہی چاہتی ہے کہ یہاں آزادنہ صحافت نہ رہے بی جے پی چاہتی ہے کہ یہاں لوکل ریپیزنٹیوز نہیں رہے بی جے پی چاہتی ہے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو وہ پلان ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ڈیموکریسی بولتے ہیں لیکن جب آپ کشمیر آتے ہیں یہاں پہ وہ ڈیموکریسی نہیں دکھتی ہے وہ سیدھے آٹوکریسی دکھتی ہے کیونکہ یہاں کے فیصلے گنے چنے آن الیکٹریڈ بیوروکریٹس لے رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے وہ چھوٹا لڑکا سجاد گل کیا کیا تھا اس نے اس نے ایک ویڈیو چڑھایا تھا اور اس ویڈیو کے بنا پہ اس کو بند رکھا گیا اب جب اس کی بھیل ہو گئی اس کے امیجیٹلی سیم ڈے پی اے سے لگ گیا اور اس کو شفٹ کیا کورٹ بلوال جیل چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی ابھی اس نے جنرلزم سٹارٹ کیا ہے اور اس کو you want to make a story out of him تو یہ جب آپ سوچئے جب جنرلسٹ ہی نیوز بن جائے گا جب جنرلزم ہی نیوز بن جائے گا اس پلیس کی کیا حالت ہوگی